ہندوستان کا جو گنتنترہ ہے یہ جس ورتبان میں جس دور سے گزر رہا ہے پچھلے ڈیڑھ مہینوں سے میں مانتا ہوں کہ اسے اتحاس یاد کرے گا ایک بہت خاص وقت بھارت کے آزاد بھارت کی جو کا جو سفر رہا ہے اس میں بہت اہم مور اسے مانا جائے گا کئی کارنوں سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مہتمہ گانہی کی جو آخری اپواس تھی ان کے ہتیا کے دو ہفتے پہلے اس وقت اور اب کے 73 سال جو نکل گئے ہیں کبھی بھی ہندو مسلم ایکتہ ہندو مسلم سکھ سائے سب ہی کی ایکتہ کے لیے لوگ سڑکوں پہ لکھ لیں کیونکہ سب سے زیادہ یہ ایک لڑائی ہے کہ ہمیں مذہب کے آدھار پہ بانٹا نہیں جائے مذہب کے آدھار پہ کچھ لوگ کے حق کم ہو اور باقی لوگ کے حق زیادہ ہو ایسا دیش ہم نہیں چاہتے ہم انسانیت اور برابری کا دیش چاہتے ہیں اس بات کو لے کے سیکڑوں کی سنکھیا میں دیش کے ہر کونے میں جو لوگ نکلیں میں مانتا ہوں کہ وہ سب سے آج کی اس دور کی سب سے بڑی سفلتا ہے اور کئی جگہ میں دیش کے ہر کونے میں جا رہا ہوں پروٹیس میں جا رہا ہوں ایک طرف ہندو مسلم سکھ حسائی سب لوگ کی ایکتہ میں دیکھ رہا ہوں اور ایک جو جہاں مسلم سماعت سے لوگوں کی جو پروٹیس ہیں مہلائیں کئی جگہ شاہین باگ پورے دیش میں بن گئے ہیں ان جگہوں میں ایک پروٹیسٹ سے کم ایک جشن جیسا دکھتا ہے ایک اتصف اور وہ اتصف کس چیز کا ہے کہ ہم دیش کا مسلمان ایک بار پھر جو ہمائے بھائی اور بہنیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ دیش ہے ہی اپنا دیش ہے ہمیں برابر کیا کس دیش میں ہیں ہمارے جو دادہ دادے نانا نانی نے فیصلہ کیا تھا ہندوستان میں رہنے کا انہوں نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا اور ہم اپنے یہ دو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پوری لڑائی کامیاب ہوئی ہے میں ماند ہوگی میں کہتا ہوں کہ already کامیاب ہو گئی ہے کیونکہ یہ دو چیزیں کل بھی ختم بھی ہو جائیں یہ دو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک دیش کو دیش کیلئے مہت پر رکھے گا دوسری طرف سوال ہے کہ آگے کیا اس سرکار کے چار سارے چار سال بچے ہیں کیا ہوگا ایسی بہت کم سنبھاونہ ہے کہ سرکار اس پورے ایجنڈا سے واپس جائے گی آج ضرور کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تو نرسی کی بات فیلحال نہیں کی ہے فیلحال الگ بات ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے یہ تو سرکار ابھی اتنا تو کہہ رہی ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم نرسی نہیں کریں گے اور سی اے نرسی اور جو ان پی آر کی پرکریا ہے already شروع ہو گئے ان پی آر ایکچولی ان رسی کو اور زیادہ خطرناک بناتا ہے کیونکہ دوہزار تین کے کانونی سمچودھن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پی آر کے آدھار پر جو سوچی بنے گی کون ڈاؤٹفل سٹیزن ہے مطلب کون کس ناغرک کس پہ ہمیں شک ہے سرکار کو شک ہے کہ یہ ایکچولی گسپیٹیا ہے یا ناغرک ہے اس کی سوچی ان پی آر کے آدھار پر بنائی جائے گی اور سرکار اس کو تیہ کرے گی تو یہ ان پی آر کی پرکریا ہے تو سرکار جتنا بھی بولے وہ آگے بھا رہی ہے اور اس ان پی آر کا ہمیں ویروت کس طرح سے کرنا اس کا بوائکوٹ کیسے کیا بوائکوٹ بیوہارک ہے کیا پورے دیش میں لوگ اس کو بوائکوٹ کر سکیں گے کے لیے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو تیہ کرنا ہے اور سرکار کی جو حکومت کی جو مار ہے جو ہم نے یوپی میں بہت اگر روپ میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے سرکار ایک طرح سے امسٹ اس نے ایک جنگ چھیڑ دیا ہے وہاں کے اپنے مسلم نارجنگوں کے خلاف وہ حالات اگر دیش کے اور کونوں میں بھی حصوں میں بھی بنے اور اتر پردیش کی چنوٹی کا ہم کیسے سامنا کریں یہ ہم سب نارجنگوں کا ایک بہت بڑا سوال ہے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سب میں جو راجعہ شاسن ہیں خاص کر کے جو گیر بھاجپا شاسد جو شاسن ہیں راجعہ سرکار ہیں ان کی بھومی کا بہت اہم ہوگی کیونکہ اگر وہ ان پی آر کو لاغو کریں گے تو ایک طرح سے ہندوستان کے نارجنگوں اور ہندوستان کے سمیدھان سے ایک وہ بشواز خات ہوگا اور وہ بھی اتحاس یاد کرے گا تو یہ وقت ہے جہاں نہ صرف ناغرکوں کو جس طرح سے گاندھی جنہیں کہا تھا کہ سہیوگ سرکار سے کرنا ضروری ہے کندر سرکار سے بلکہ راجعہ شاسنوں کو بھی اسی طرح کا سہیوگ راجعہ شاسن سے کندر سرکار سے کرنا ضروری ہوگا تاکہ ہمارے جو عام ناغرک ہیں جو علپسنکیا کے ہیں جو غریب ہیں وہ اس کی مار این آر سی این پی آر کے مار سے بچ سکے موسیقی